موسیقی السلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ سمینہ وقار اور آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ نگنہ وزیراعظم نے آج اسلام آباد میں عالمی ہیلتھ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بین القومی سطح پر صحت عامہ کو یقینی بنانے کے لیے عالمی فنڈنگ اور موسیر لاحی عمل پر زور دیا ہے وفاقی کابینہ نے باج اور دھماکے کے شہدہ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے پولیو ٹیم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کی الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے کل جاری کرے گا نگران وزیر تلات نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ عام انتخابات اگلے مہینے کی آٹھ تاریخ کو ہی ہوں گے وزارت مذہبی امور نے حج اور عمری کے لیے غیقانون طور پر بوکنگ کرنے والے ٹور آپریٹرز کے خلاف کارروائی شروع کرتی ہے زیلا کوہارٹ میں آج ایک پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے میں چار افراد شہید ہو گئے غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیل کی فضائی حملے میں اور بمباری میں ایک سو سیتالیس فلسطینی شہید ہو گئے کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اسلامی تعاون تنظیم اور یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہو کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کا نوٹس لیں اقوائم متحدہ نے سوڑ آنوے پانچ لاکھ سے زائد افراد کے بے گھر ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعے کو آکلنڈ میں کھیلا جائے گا اور منتاز شایر حفیظ ہوشیارپوری کی آج اکیہونویں برسی منائی گئی ہیڈلائنز آپ نے جانیے خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے بین الاقوامی سطح پر صحت عامہ کی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے فنڈنگ اور لاحے عمل کے غرص سے عالمی سطح پر وسیط تر تعاون پر زور دیا ہے آج اسلام آباد میں صحت کے تحفظ کے بارے میں دو روزہ عالمی کانفرنس کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ہنگامی صورتحال سے بھرپور انداز میں نمٹنے کے لیے اطلاعات کے تبادلے مشترکہ تحقیق اور مربوط حکمت عملی کی ضرورت پر زور بھی دیا وزیر آزم نے کہا کہ کرونا جیسی نئی بیماریوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان میں دو ہزار بائیس کی تاریخی سیلاب جیسے رونما ہونے والے واقعات سے شہریوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے اور سماجی اور معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں انہوں نے صحت کی پولیسیاں اور نظام کو موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ بنانے کی اہمیت پر زور دیا وزیر آزم نے دنیا بھر میں لوگوں کی بہترین تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تحفظ خوراک کے لیے عالمی میارات بنانے کی ضرورت پر زور دیا انوار الحق کاکر نے کہا کہ کوئی بھی ملک صحت کے درپیش مسائل سے اکیلے نہیں نمٹ سکتا میری بات دونوں میں پاکستان کو حافظ پاکستان متzوں نے implemented حوالا پاکستان 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 مجھے 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 ست حوالا یہ نہیں ہے آپ کی طرف پاکستان شخص کے حرم پاکستان وزیراعظم نے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور شہری آبادکاری سے درپیش اندرونی چیلنجز سے بھی کوئی اکیلا ملک نہیں نمٹ سکتا وزیر سہت ڈاکٹر ندیم جان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان عالمی سطح پر سہت کے تحفظ کا بھرپور حامی ہے اور نے کہا کہ یہ کانفرنس ہمارے عظم اور سب لوگوں خصوصا غریب افراد کی سہت کے حوالے سے حساسیت کی اکاسی کرتی ہے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان دو ہزار پانچ کے سہت کے عالمی قوانین میں ترمیم اور دنیا بھر میں وبائی امراض کی روک تھام کے لیے یقصہ اصول اختیار کرنے کی اہمیت کی حمایت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی شراکتداروں اور عالمی ادارہ سہت کے ساتھ ایک موثر نظام کی تشکیل میں تعاون کر رہا ہے جلیل عباس جیلانی نے سہت کے تحفظ کی عالمی کانفرنس کی تعریف کرتے ہوئے اسے ایک بروقت اخدام قرار دیا کیونکہ دنیا بھر میں لوگ اب بھی کرونا وائرس کا مقابلہ کر رہے ہیں پاکستان میں امریکہ کے صفیر ڈانل بروم نے کانفرنس سے اپنے خطاب میں سہت کے تحفظ کے عالمی نظام کو درپیش اہم چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کوششوں پر پاکستانی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور نکاح کے سہت کے عالمی اور علاقائی خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے شراکتداروں کا تعاون موثر ترین ذریعہ ہے سعودی وفد کے سربراہ اور وزیر سہت ڈاکٹر خانی جوخار نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اور عوامی سہت پالیسی پر عمل درامت کے لیے سہت کے عالمی سطح پر تحفظ کو اولین ترجیح دینے کی ضرورت پر زور دیا افغانستان، کرغستان، ترکیہ اور تاجکستان کے وفود کے سربراہوں نے بھی کانفرنس سے خطاب کیا نگرہ وزیر اعظم انوار الحب کاکر نے کہا ہے کہ ریاست انشہادہ کے سوگوار خاندانوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی جنہوں نے قوم کے روشن مستقبی کہیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں انہوں نے آج اسلام آدمی وفاقی کابینہ کے اجلاس کے صدارت کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگرد پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کے عظم اور حوصلے کو شکست نہیں دے سکتے وزیر اعظم نے ملک سے پولیو وائرس کے مکمل خاتمے تک انصداد پولیو مشن موثر انداز میں جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا کابینہ نے بجوڑ دھماکی کے شہدہ کو شاندار خیرائی عقیدت پیش کرتے ہوئے پولیس کے جوانوں پر حملے کی شدید مضمت کی جو پولیو ٹیم کے تحفظ پر تائنات تھے انہوں نے شہدہ کے اس سال سواب کے لیے فاتحہ بھی پڑھی وفاقی کابینہ نے فیڈر بابلک سرویس کمیشن کی سفارش پر اسلام آباد کے سکولوں میں یومی عجرت پر کام کرنے والے دو سو ستائیس اصادہ کو مستقل کرنے کی بھی منظوری تھی اس کے علاوہ کابینہ نے جبرین لاپتہ افراد کے بارے میں وفاقی کابینہ کی کمیٹی کی تشکیل نو کی منظوری تھی نگران مدیر داخلہ سرفراز احمد بکٹی کی استفعے کے تناظر میں کمیٹی کی تشکیل نو کی جا رہی ہے وہ اس کمیٹی کے سربراہ تھے قانون انصاف کے وزیر اب اس کمیٹی کے سربراہ ہی کریں گے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے بھوٹان کی پارلمانی انتخابات میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی کامیابی پر شیرنگ اوبیگے کو دلی مبارک بات دی سماجی رابطی کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ وہ ان کے قیادت میں پاکستان اور بھوٹان کے درمیان وسیط تعاون کے خواہاں ہیں الیکشن کمیشن امیدواروں کی ابتدائی فیرست کل جاری کرے گا جبکہ امیدوار جمعے تک اپنے کاغذات نامزد کی واپس لے سکتے ہیں اپلیٹ ٹریبیونلز کی طرف سے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزد کی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں نمٹانے کا آج آخری دن ہے ان ٹریبیونلز کی سربراہی ہائی کورٹس کے جج کر رہے ہیں امیدواروں کی نظرسانی شدہ فیرست جمعے کے روز شائع کی جائے گی انتخابی نشانات ہفتے کے روز دیے جائیں گے جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو ہوگی اطلاعات و نشطیات کے نگرہ وزیر مرتضی سولنگی نے کہا ہے کہ جمعے کو مدواروں کی نظرسانی شدہ فیرستوں کے بعد سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی مہم زور پکڑے گی اسلام آدمی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ عام انتخابات شیلول کے مطابق ہوں گے اگلے ماہ کی آٹھ تاریخ کو ہی ہوں گے انہوں نے کہا کہ ماضی میں انتخائی خراب صورتحال میں بھی انتخابات ہوئے اور موجودہ صورتحال ماضی سے کہیں بہتر ہے نگرہ وزیر نے کہا کہ وزارت خارجہ اور الیکچن کمیشن انتخابات کے کبریج کے لیے پاکستان آنے والے غیر ملک زرائع ابلاغ سے متعلق معلومات فراہم کریں گے ملک میں انٹرنیٹ سرویس کے حالیتات ان سے متعلق جواب دیتے ہوئے مرتضی سلنگی نے کہا کہ انٹرنیٹ موطلی ایک ٹیکنیکی مسئلہ تھا اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے الیکچن کمیشن نے قوی اور صوبائی اسمبلیوں کے تمام حلقوں کے ووٹروں کے بارے معلومات ایس ایم ایس سرویس ایٹ تری ڈبل زیرو یعنی آٹھ تین سفر سفر پر جاری کر دی ہیں الیکچن کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ رائے دہندگان اب ایس ایم ایس کے ذریعے معلومات حاصل کر سکتے ہیں کشمور کے قریب کنکورٹ میں آج گیس لیگ ہونے کے باعث دم گھٹنے سے الیکچن کمیشن کے چار ملازمین جانبہ حق ہو گئے امدادی ذرائع کی مطابق کمرے میں گیس اس وقت بھری جب ملازمین سو رہے تھے چیف الیکچن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے چاروں ملازمین کی جانبہ حق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اپنی تازیتی پیغام میں چیف الیکچن کمیشنر نے غمزدہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی اقعادت میں پیر سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کیا ہے نیجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانسانہ اللہ نے کہا کہ مریم نواز اور شہباز شریف پیر سے انتخابی مہم شروع کریں گے جبکہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف بودھ سے ریلیوں کا آغاز کریں گے سیٹ اجسمنٹ سے مطالق بات کرتے ہوئے نون لیگ کے رہنما نے کہا کہ اس تحقا میں پاکستان پارٹی کے ساتھ سیٹ اجسمنٹ کر لی گئی ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں وفاقی ٹیکس محتسب نے گزشہ سال کے دوران ٹیکس اور کسٹم حکام کی بد انظامی کے خلاف آٹھ ہزار سے زائد شکایات کا ازالہ کیا یہ بات آج اسلام آب نے صدر ڈاکٹر عریف علوی کو بریفنگ کے دوران بتائی گئی اجلاس کو بتایا گیا کہ وفاقی ٹیکس محتسب نے سال دوہزار بائیس کے سات عرب رکے کے مقابلے میں سال دوہزار تیس میں ٹیکس دہندگان کو سترہ عرب رکے سے زیادہ کا ریل فراہم کیا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر نے ہدایت کی کہ ٹیکس دہندگان تک رسائی بڑھانی کے علاوہ شکایات کے اندراج اور اس کے ازالے کے لیے کوششیں بڑھائی جائیں انہوں نے اپنے فیصلوں پر بروقت عمل درامت اور ٹیکس نظام بہتری لانے کے لیے وفاقی ٹیکس محتسب اور ایف بی آر میں تعاون بڑھانے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ٹیکس اور محصولات بڑھانے کے لیے ٹیکس نظام میں بہتری ناگزیر ہے جس سے معیشت بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور ملک کا قرضوں پر انحصار کم ہوگا مذہبی امور کی وزارت نے حج اور عمرے کے غیر قانونی بوکنگ کرنے میں ملوث سٹور اور آپرنٹرز کے خلاف کاروائی شروع کرتی ہے اس سلسلے میں وزارت نے ایف آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ وہ حج بوکنگ کی غیر قانونی کاروائی میں ملوث کمپنی فیفت پلر فیملی تکافل لیمیٹڈ کے خلاف انکوائری ریپورٹ پیش کرے وزارت نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ ان فراڈ کمپنیوں سے مطاعت رہیں اور ہماری ویب سائٹ پر کمپنیوں کی تفصیلات چیک کر لیں وفاقی تعلیم کے نگران وزیر مدد علی سندھی نے اساتذہ اور طلبہ کی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے آج اسلام آباد میں ڈیلی ویجز کے ایک وقت سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سکول نہ جانے والے بچوں بھی حکومت کی اولین ترجیح ہیں اور انہیں سکولوں میں لانے کے لیے اقتامات کیے جا رہے ہیں پنجاب حکومت نے بیت المال سے مستفید ہونے والی افراد کے لیے آن لائن پورٹل متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے سرکاری ذرائع کے مطاوق بیت المال کے حکام نے آن لائن پورٹل اپلیکیشن کا عمل شروع کر دیا ہے جس کے ذریعے استفادہ کرنے والے اپنی درخواستیں آن لائن جمع کرا سکیں گے سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری نے کرویشیا کے سرمایہ کاروں کو سندھ میں سرمایہ کاری کے دعوت دی ہے کیونکہ صوبے کے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے متعدد مواقع موجود ہیں وہ آج کراچے میں کرویشیا کے صفید ڈاکٹور ڈرائگو سٹیم بکس سے گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر دو طرف تعلقات تجارت میں اضافے اور دیگر امور زیر بحث آئے سندھ کے نگرہ وزیراعلا ریٹائرڈ جسٹس مقبول باخر نے آج کراچے میں ہائیبرڈ سٹی بس منصوبے کا افتتاک کیا انہوں نے اس موقع پر تیس ہائیبرڈ اور پچاس برقی بسیں محکمہ ٹرانسپورٹ کے حوالے کی یہ بسیں کراچے کے مختلف رورس پر چلیں گے وزیراعلا نے تقریب سے خطاب کرتے میں کہا کہ حکومت شہر میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پس آرزم ہے سندھ کے نگران وزیراعلا مقبول باخر نے کہا ہے کہ صبح حکومت موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہے وہ پاک بحریہ کے وارڈ کورس کے شرکا کے وقت سے باتے کر رہے تھے جنہوں نے آج کراچی میں ان سے ملاقات کی وزیراعلا نے کہا کہ سمندر کو علودگی سے پاک رکھنے کے لیے پودے لگائے جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ درختوں کا تحفظ تمام اداروں کی ذمہ داری ہے گورنر خیبر پختنخواہ حاجی غلام علی نے جدید تعلیم کے فروغ پر زور دیا ہے وہ آج اسلامباد میں سابق فاتح سے تعلق رکھنے والے کوریج لیکچرارز کے ایک وقت سے باتیں کر رہے تھے آج زلہ کوہٹ میں پولیس کے ایک چوکے پر دہشت گردوں کے حملے میں تین پولیس اہلکاروں سے میں چار افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں ویسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے مطابق زخمیوں کو زلعی ہیڈکورٹر اسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے پاک فضائیہ اور قطر امیری فضائی افواج کے درمیان مشترہ کا فضائی مشک زلزال دوم قطر میں شروع ہو گئی ہے اس فضائی مشک کا مقصد حقیقی فضائی جنگ جیسے صورتحال میں دونوں ملکوں کے فضائی افواج کے درمیان پیشہ ورانا امور میں تابع ان کا فروغ دینا اور ان کی جنگی تیاریاں جانچنا ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں اپنے فضائی بیڑے میں ایک اے تری ٹو زیرو تیارہ شامل کیا ہے یہ ان دو تیاروں میں سے ایک قسم ہے جو رقم کی ادائیگی کے تنازے کے باعث ملیشیا میں پھرس کیا تھا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہوابازی کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر فرحت حسین خان نے کہا کہ اس تیارے کی شمولے سے قومی ائر لائن کی آمدنی بڑھے کی انہوں نے کہا کہ دوسرا تیارہ بھی دو ہفتوں میں فضائی بیڑے میں شامل کر لیا جائے گا یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان نے خبر دار کیا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی وحشیانہ جنگ کو روکنی کی عالمی کوششوں کی ناکامی سے کشید کی کا خطرہ بڑھ گیا ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے نوی یورک میں عالمی دارے کے لیے پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب اسمان جدون نے جنرل اسمبلی میں بحث میں سالیتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں پر بھاری ذمہ داری آئید ہوتی ہے جنروں نے اس جنگ کی توالت اور غزہ میں بیج گناہ کشمیریوں کی جاری قتل عام کو ممکن بنایا پاکستانی مندوب نے کہا کہ سلامت کونسل افسوسناک طور پر جنگ بندی کے نفاظ کی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہی ہے اسمان جدون نے کہا کہ بچور خواتین سمیت بے گناہ فلسطینی شہریوں کا بلا امتیاز قتل عام اقوام متحدہ کے منشور سمیت عالمی قوانین کی کھلی خلاف فرضی ہے انہوں نے کہا کہ جنرل اسمبلی کے فوری اور انسانی ہمدردی کے تحت غیر مشروط جنگ بندی کے پرزور مطالبے کے مطابق نسل کشی کی یہ جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر نے محصول غزہ میں قومی اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ظہر خیال کرتے ہوئے سفیر ریاض منصوب نے کہا کہ ہلاکتوں تباہی اور فلسطینیوں کی نسل کشی سے کبھی بھی امن نہیں آئے گا اس سے پہلے بحث کے آغاز پر جنرل اسمبلی کے صدر نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کی زندگیوں کا تحفظ فوری ترجیح ہونا چاہیے غزہ میں گزر سے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کے جاری حملوں میں کم سے کم 147 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں غزہ کے وزارت سہت کے مطابق افتوبر 7 سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینوں کی تعداد بڑھ کر 23356 ہو گئی ہے جبکہ 69000 سے زائد زخمی ہیں اسرائیلی مقموضہ مغربی کنارے میں بھی بمباری اور زمینی حملے تیز کر دیئے ہیں امریکہ کے وزیرخار جائنٹونی بلنکن نے آج رملہ میں فلسطین کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی ملاقات میں انہوں نے غزہ کی صورتحال اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے حوالے سے تبادلیں خیال کیا کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اسلامی تعاون تنظیم اور یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جمہوں اور کشمیر میں بھارتی ریاستی دیشت گردی کا نوٹس لے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے ایک بیان میں تنازع کشمیر کے حل کے لیے قوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت پر بھی زور دیا ترجمان نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے کو ایک چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے جہاں اس کی فوجی بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کے خلاف فرضیاں کر رہے ہیں جو کسی بھی طرح جنگی جرائم سے کم نہیں ادھر سر نگر میں مقیم سیاسی اور قانونی ماہرین نے اپنے انٹرویوز اور بیانات میں کہا کہ بھارت کشمیریوں کو معاشی طور پر بسماندہ رکھنے کی اپنی مضموم سازش کے تحت مقبوضہ جمہو کشمیر کے قدرتی وسائل کو بے دریغ لوٹ مار کرنا ہے اور انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے پانی مادنیات جنگلات اور دیگر وسائل کی لوٹ مار کا مقصد کشمیریوں کو اجتماعی سزا دینا انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ مودی حکومت کی طرف سے دو اگست دو ہزار انیس میں مقبوضہ جمہو کشمیر کے خصوصی حصیت کی منسوقی کے بعد یہ عمل تیز ہو گیا ہے دوسری طرف کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رانوما امیر وائز عمر فاروق کی سربراہی میں قائم متحدہ مجلس عمل نے سرنگر میں جاری ایک بیان میں انکشاف کیا کہ مقبوضہ علاقے میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی سازش کی جارہی ہے متحدہ مجلس علماء نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ اپنی صفوں میں اتحاد اور نظم و ضبط برقرار رکھتے ہوئے فرقہ پرست اناثر کے مضموم عزائم کو ناکام بنائیں اقوام متحدہ نے گزشتہ سال کے دوران سوڈان میں پانچ لاکھ سے زائد افراد کے بے گھر ہونے پر تشویش کا اثار کیا انسانی امور کے حوالے سے روابط کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر نے کہا ہے کہ گزشتہ تین ہفتوں کے دوران سوڈان سے پچاس ہزار سے زائد افراد میں نقل مکانی کی ہے رابطہ دفتر نے سرحدی رہتاریوں پر تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اضافی فرنڈز کی فوری فراہمی پر زور دیا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب پیش ہیں کھیلوں کے خبریں پاکستان ہوکی فرڈیشن نے اٹھارہ رکھنے دستے کا اعلان کیا ہے جو پیر سے اومان میں شروع ہونے والے علمپک کالیفائنگ مرحلے میں حصہ لے گا پاکستانی ٹیم کی قیادت احمد بٹ کریں گے ایک انٹریو میں ٹیم کے ہیڈ کوچ شہناز شیخ نے کہا کہ پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے اور پیرس علمپنگ کے لیے کالیفائنگ کرنے والی پہلی تین ٹیموں میں شامل ہونے کی کوششن امکانات تھے نیزلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی میچ سیریز کے پانچ میچوں کے لیے سابق آل راؤنڈر انڈری ایڈمز کو بالنگ کوچ مقرر کیا ہے وہ دوہزار تیس کے ایک روزہ علمی کپ کے بعد اپنا عدو چھوڑنے والے شین جورگنسن کی آرزی طور پر جگہ لیں گے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے مردوں کے انٹر نائنٹین کرکٹ علمی کپ دوہزار چوبیس کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے یہ ٹورنمنٹ روہ ماہ کی انیس تاریخ سے اگلے ماہ کی گیارہ تاریخ تک جنوبی افریقہ میں کھیل جائے گا آزاد جمعہ کشمی نے آئی اسلام آباد میں پی ای ایف ٹی ٹونٹی بائن کرکٹ چیمپنز ٹروفی جیت لی فائنل میں اسلام آباد نے ٹاوز جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور مقررہ بھی سو ورس میں چھے وکٹو کے نقصان پر دو سو انسٹھ رنز بنا ہے سمائی کھیلوں کا دس روزہ میلہ پیر کو گلگن بلتستان میں شروع ہو رہا ہے میلے میں قومی آئی ساوکی چیمپنشپ اور دیگر مقامی کھیلوں کے مقابلے ہوں گے پہلی پشاور پرمیر فوٹبال لیگ اس ماہ کی پندرہ تاریخ سے شروع ہو رہی ہے سن پولیس، عمر ایسوسیٹس اور آر اے انگلوالا میں کراچی کے مختلف گاؤنز میں جاری آر سی اے کراچی انٹر ڈپارٹمنٹل کرکیپ لیگ میں اپنے اپنے میچ جیت لیے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اب ہم سنیں گے تجارتی خبریں سٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ گزشتہ برس دسمبر کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانی میلت کشوں کے جانب سے دو ارب چالیس کروڑ ڈالر ترسلات ازر ریکارڈ کی گئی ہے مسکورہ مہینے میں مہانہ بنیادوں پر ترسلات ازر میں پانچ اشاریہ چار فیصد اضافہ اور سالانہ بنیادوں پر تیرہ اشاریہ چار فیصد اضافہ ہوا رمع مالی سال کے پہلے چھ امام بیرون ملک مقیم پاکستانی افراد قوت کی جانب سے تیرہ ارب چالیس کروڑ ڈالر ترسلات ازر ریکارڈ کی گئی دسمبر دو ہزار تیس میں زیادہ تر ترسلات ازر سعودی عرب متحدہ عرب امارات برطانیہ اور امریکہ سے آئیں لاہور اور فیصل آباد کی تاجر برادری کے نمائندوں کے وقت نے آج لاہور میں پنجاب کی سنت و تجارت کے نگران وزیر ایس ایم تنویر سے ملاقات کی ملاقات میں سنتوں کو درپیش مسائل پر غور کیا گیا ایس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ایس ایم تنویر نے کہا کہ سنتوں کو فروغ دے کر معیشت کو درست سمت پر گمزن کیا جا سکتا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا روجان دیکھا گیا کہ ایس ای ہنرڈ انڈکس دو سو پچاس پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکٹ کے اختتام پر ترسٹھ ہزار نو سو انیس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی حجم چہ سو چھتیس ملین سے زائد ایس ایس ریکارڈ کیا گیا نیشنل بینک اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرعہ تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر کیمت خرید دو سو اسی روپے ترسٹھ پیسے اور کیمت فروغ دو سو اکیاسی روپے تیرہ پیسے پاؤنڈ سٹرلنگ کی متقرید تین سو چھپن روپے تیتیس پیسے اور تین سو چھپن روپے تیانوے پیسے یورو تین سو چھے روپے چھپن پیسے اور تین سو سات روپے سولہ پیسے سعودی ریال کی متقرید چھوہتر روپے کیاسی پیسے اور چھوہتر روپے چھوہنوے پیسے یو ای درم چھوہتر روپے انجاز پیسے اور چھوہتر روپے چھوہن پیسے جاپانی این ایک روپے کیانوے پیسے آج کراچی بھی دس کرام سونی تھی قیمت ایک لاکھ اٹھاسی ہزار چار ساو چھے آلیس روپے رہی آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ اور اب چلتے ہیں فن کے دنیا میں آج مشہور چائر حفیظ ہشیارپوری کی اکیاؤنی برسی منائی گئی اس حوالے سے ریڈی پاکستان کے رمائندے سجاد پرویس کی یہ ریپورٹ ٹکنیکی خرابی کی ویسے ریپورٹ نہیں چل سکی آج ریڈیو پاکستان پشاور کے سابزادہ عبدالقیوم آڈیٹوریو میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویشن کے اشتراک سے ہمیں سخن نواز کے عنوان سے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا خیبر پختنخواہ بھر سے ممتاز شورا نے مشاعرے میں شرکت کی ادھر آج ریڈیو پاکستان بھاولپور سٹیشن میں بھی محفیل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر اظہر خیال کرتے ہوئے ممتاز پارلمنٹیرین اور شاعر تابش الوری نے کہا کہ ریڈیو پاکستان بھاولپور اس خطے کے فلسقافت کو پاکستان بھر میں فروغ دینے کے لیے اہم کردار آدھا کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان انتا شورا پیدا کیے جنہوں نے دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کیا اور اب ہم چلیں گے سائنس کی دنیا میں جنوبی کوریا کے سائنس دانوں نے سائنسی دنیا میں اہم پیش رکھ کر لی ہے جس میں انہوں نے انسانی زبان سے مماثل الاکٹرانک زبان تیار کر لی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ڈائیکونگ کیوبک انسٹیوٹ آف سائنس ان ٹکنالوجی کے سائنس دانوں کی ایک ٹیم نے یہ الیکٹرانک زبان تیار کی ہے ٹیم کا کہنا ہے کہ یہ زبان کھانے مشروبات اور دواسازی جیسے مختلف شعبوں میں امکانات کے ایک نئے جدید سلسلے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے جو انسانی زائق کے احساس کو نقل کر سکتی ہے الیکٹرانک زبان بنیادی طور پر زائقہ محسوس کرنے والا ایک مصنوعی سنسر ہے جسے مختلف زائقوں کی شناخت اور اس کے خصوصیات کا درست اندازہ لگانے کے لیے تیار کیا گیا ہے ایک نئی تحقیق میں معلوم ہوا ہے کہ پلاسٹکی بوتلوں میں بھرا پانی پلاسٹک کے لاکھوں زیریلے خردبینی ذرات سے آلودہ ہوتا ہے پلاسٹکی بوتل سے پانی پینے کا مطلب ہے کہ اپنے جسم کو پلاسٹک کے باریک ذرات سے آلودہ کیا جا رہا ہے اور صحت پر نامعلوم نتائج مرتب کر سکتے ہیں ماضی کے مطالعوں میں نینو پلاسٹک کا تعلق پہلے ہی کینسر بانچپن اور پیدائشی نقائز کے ساتھ بتایا جا چکا ہے اور اب موسم کی تعداد ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات دعوت خان سے ایندہ چلکیز گنٹوں کے دوران ملک بشر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا پنجاب خیبر پختلخواہ کے میدانی علاقوں اور بالائی سن میں شدید دن اور سموک چائے رہے گی کشمیر اور خطہ پٹوہار میں صبح کے اوقات میں بعض مقامات پر کوہرہ پڑھنے کی توقع آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لئی منپی گیارہ سکرد منپی نو کالام منپی سات خالات اور گوپس منپی چے سرینگر اور گلگت منپی پانچ اسطور منپی چار کوٹا چترال دیر اور رولا کوٹ میں منپی تین دیگر سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا ملک دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد ایک مری منپی ایک لاہور پانچ کراچی بارہ پیشاور ایک مزفر آباد دو جمہو پانچ پلواما منپی پانچ انتناگ منپی چے اور شوپیہ میں منپی چار دیگر سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نگرہ وزیراعظم نے آئچنا آباد میں عالمی ہیلت سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بین القومی سطح پر صحت عامہ کو یقینی بنانے کے لیے عالمی فنڈنگ اور موصفر لاہ امر پر زور دیا ہے وفاقی کابینہ نے باجہ اور دھماکے کے شہدہ کو شاندار قراج عقیدت پیش کیا ہے جنہوں نے پولیو ٹیم کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانے قربان کی نگرہ وزیراعظم نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ عام انتخابات اگلے مہینے کی آٹھ تاریخ کو ہی ہوں گے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے اسحر مغن سپروائزر شعبہ اردو ہینا شاہد مدیر ہونڈیکس یاسیر اسلم مدیر فارنڈیکس نور سین چاند نیوز پروڈیسر عبدالباسد خان مدیر اعلی رانہ قرآن مصطفی نگران اعلی امان اللہ سپرا اور یہ پیش کشتی چوبہ خبر ریڈیو پاکستان کی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامی کی برہدات ویڈیو سٹیمنگ بھی ملازہ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ سمینہ وقار اور آمیر حاشمی کو اجازت دیجئے اللہ نکھے بان